اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ اگر ایک ہی دن عید کی نماز اور جمعہ کی نماز پڑھ گئی یعنی جمعہ کی دن ہی عید پڑھ گئی تو اس صورت میں جمعہ کی نماز کا کیا کریں گے کیا جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے یا وہ معاف ہے تو دیکھیں اس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واضح حدیث ہے سنان نبی دعوت کے حدیث نمبر ایک ہجار تیہتر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد اجتمع فی یومکم هادا ایدان فمن شاء اجزاہ من الجمعہ و انہا مجمعون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار ایک ہی دن یعنی جمعہ کے دن عید پڑھ گئی عید جمعہ ایک ساتھ ہو گیا تو آپ نے فرمایا قد اجتمع فی یومکم هادا ایدان کہ آج کے دن دو عید ایک اٹھا ہو گئی ہے یعنی جمعہ خود ایک عید ہے ہفتے کی عید ہے اور پھر وہ جو سالانہ عید ہے دونوں ایک دن یعنی جمعہ کی دن پڑھ گئی تو فرمایا فمن شاء اجزاہو تو جو چاہے تو اس کے لئے جو عید کی نماز ہے وہ کافی ہے یعنی جمعہ کے لئے کافی ہے جمعہ نہ پڑھے تو چل جائے گا فمن شاء اجزاہو من الجمعہ کہ جو چاہے تو جمعہ کے لئے یہی نماز کافی ہے یعنی عید کی نماز پڑھ لیا اب جمعہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے یہ سنانہ نبی دعوت کی روایت ہے اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اس صورت میں جب ایک ہی دن جمعہ اور عید پڑھ جائے تو اب وہ کیا کیا چیز اس حدیثیں معلوم ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عید کی نماز یہ فرض ہے واجب ہے ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عید کی نماز یہ نفل ہے ایسا نہیں ہے آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھ گئی جو فرض نماز ہے اور عید کی نماز اس کی فرضیت کو ساکت کر رہی ہے تو ذرا غور کریں کہ اگر عید کی نماز فرض نہ ہوتی تو غیر فرض نماز نفل نماز کیا ایک فرض کو ساکت کر سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ اس نماز کی اہمیت اس سے زیادہ ہے تب ہی تو اس کے آ جانے سے اس کی فرضیت ساکت ہو جاتی ہے یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے کیونکہ اللہ کی نسم کے جتنی بھی حدیث واجب میں حکم دیا ہے عید کی نماز پڑھنے کا وہاں جانے کا حکم ہے وہ عجوب کے لئے ہے فرضیت کے لئے ہے اور فرضیت اور عجوب سے فیرنے کا خوئی کری نہ موجود بہت سارے دلائل ہیں تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ عید کی نماز فرض ہے ضروری ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایک ہی دن جمعہ اور عید یہ دونوں اکٹھا ہوگئے تو ایسی صورت میں عید کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جمعہ پڑھنا یہ افضل ہے بہتر ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ہم تو پڑھیں گے ہم تو پڑھیں گے تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ پڑھنا یہ بہتر ہے اچھی بات ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایسے حالات میں کوئی جمعہ چھوڑ دے ترک کر دے تو یہ عید کی نماز جمعہ کیلئے کافی یعنی اس دن اگر وہ جمعہ نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لئے جائز ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کی دن عید پڑھ جائے تو جمعہ چند لوگوں کے لئے معاف ہے یعنی جو دور دراز رہتے ہیں ان کے لئے معاف ہے باقی جو لوگ قریب رہتے ہیں مسجد کے آس پاتھ رہتے ہیں ان کے لئے جمعہ معاف نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ فلاں کے لئے جمعہ معاف ہے اور فلاں کے لئے نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ کہ یہ عام بات ہے یعنی یہ رخصت سب کے لئے ہے پوری امت کے لئے سب کے لئے جو چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دیں جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑتا ہے یعنی جمعہ کی دن عید پڑ گی عید پڑھ لیا اور جمعہ نہیں پڑتا ہے تو اس شخص پر یہ لازم ہوگا کہ وہ زہر کی نماز پڑھے بعض لوگ یہ رائے ہے کہ اگر جمعہ کی دن عید پڑھ گیا اور کسی نے عید پڑھ لیا تو اس کے لئے جمعہ معاف ہے اور زہر بھی معاف ہے یعنی وہ جمعہ بھی نہ پڑھے زہر بھی نہ پڑھے تو بھی چل جائے گا لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے جمعہ معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زہر بھی معاف ہے بہت سارے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ معاف کیا گیا ہے لیکن اس کی جگہ پہ زہر پڑھنے کی بات ہے مثال کے طور پر خواتین ہیں خواتین کے لئے جمعہ معاف ہے انہیں مسجد میں آکی جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہر بھی ان کے لئے معاف ہے وہ جمعہ نہیں پڑھیں گی تو ان کو زہر پڑھنا پڑھے گا ایسے ایک مسافر کے بارے میں دیکھ لیں مسافر کے لئے جمعہ معاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہر بھی معاف ہے زہر اس کو پڑھنا پڑھے گا ایسے ہی کوئی بیمار ہے معذور ہے گھر پہ اکیلے پڑھا ہے مسجد کو نہیں آسکتا ہے تو اس کے لئے بھی جمعہ معاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زہر نہیں پڑھے گا زہر تو اس کو پڑھنا پڑھے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی جمعہ ماف ہو رہا ہے جس کے لئے چاہے مرد ہو یا عورت جمعہ ماف ہونے کے بعد وہ پابند ہوتا ہے زہر کی نماز پڑھنے کا ایسے ہی اگر اس حدیث میں یہاں کہہ دیا گیا کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھ لی تو یہ جمعہ کے لئے کافی ہے تو اس میں صرف جمعہ کی فرضیت کو ساکت کیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہر بھی ماف کی جاری ہے اس سے اگر جمعہ ساکت ہے تو اس کی جگہ اسے زہر پڑھنا پڑھے گا اور اس کی ایک اور دلیل خود اسی روایت میں ہے جس سے لوگ یہ استعلال کرتے ہیں کہ جمعہ بھی ماف ہے زہر بھی ماف ہے سنو نبی دعوت کی ایک روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار اکہتر عطا بی نبی ربا فرماتے ہیں یعنی جمعہ کی دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ہم کو عید کی نماز پڑھائی ثم روحنا الیل جمعہ فلم یخرج لینا پھر ہم جمعہ کے لئے نکلے یعنی ہم جمعہ پر نکلے بھی آگے آئے مسجد آئے فلم یخرج لینا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے ہی نہیں یعنی مسجد میں آئے ہی نہیں جمعہ پڑھانے کے لئے تو یہاں سے کچھ لوگوں نے استعلال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھیں جمعہ بھی ماف ہے اور زہر بھی ماف ہے کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ گھر سے نہیں نکلے تھے نہ جمعہ کے لئے نکلے نہ زہر کے لئے نکلے لیکن اتنی سی بات پر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے زہر کی نماز نہیں پڑھی تھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گھر میں پڑھ لیا ہو اس میں کونسی بائید بات ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے گھر پہ بھی زہر کی نماز نہیں پڑھی وہ مزدین نہیں آئے مزدین نہیں آئے لیکن گھر پہ تو زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے گھر پہ بھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہوگی بلکہ اسی حدیث میں آگے دیکھیں کیا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نہیں آئے تو ہم سب نے اکیلے اکیلے زہر کی نماز پڑھ لیا ہم سب نے اکیلے اکیلے پڑھ لیا مطلب زہر کی نماز پڑھ لیا ظاہر ہے جمعہ کی نماز تو اکیلے اکیلے نہیں ہوتی ہے تو اکیلے اکیلے کیا پڑھا زہر کی نماز پڑھا تو اس روایت میں تو خود آگے یہ درج ہے کہ یہ اتنے سارے صحابہ اکرام نے جب جمعہ نہیں پڑھے امام نہیں آیا جمعہ پڑھانے کے لیے تو ان سب نے اکیلے اکیلے زہر کی نماز پڑھ لیا اچھا یہاں پر ایک چیز اور واضح ہو جائے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زوبر جب مسجد میں نہیں آئے جمعہ پڑھانے کے لئے تو جو صحابہ موجود تھے وہ جماعت کے ساتھ تو زہر پڑھ سکتے تھے تو دیکھے بھائی پڑھنے کی بات ہے تو زہر کیا وہ جماعت کے ساتھ جمعہ بھی پڑھ سکتے تھے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عبداللہ بن زوبر رضی رون نہیں آئے تو کوئی دوسرا مسئلے پر کھڑا ہو جائے میمبر پر کھڑا ہو جائے جمعہ پڑھا دے تو صحابہ کرام نے نہ تو جماعت کی جماعت کرائی نہ زہر کی جماعت کرائی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے امام کی ریائت کی ہے امام وقت کی ریائت کی ہے اور فتنے سے بچنے کے لئے ایسا کیا ہے کیونکہ یہ معاملہ آج ہمارے زمانے جیسا نہیں تھا وہ امام وقت تھے خلیفہ وقت تھے اور وہی آکے نماز پڑھاتے تھے جمعہ کا خطبہ دینا نماز پڑھانا یہ ان کی ذمہ داری تھی ظاہر ہے ان کی جگہ پہ کھڑے ہو جانا یہ کوئی معاملی بات نہیں تھی اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امام کی اطاعت کا خیال کرتی ہوئی ہے اور یہ کی امام کی اطاعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے اس لئے جب امام وقت نہیں آئے مذہب میں تو انہوں نے خود سے جماعت نہیں کروائی یعنی امام کوئی نہیں بنا کیونکہ ان کو اس بات کا حساس تھا کہ یہاں کا امام ایک متین ہے اور یہ اس کا حق ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دیئے نیابت کی تو ہم کیسے جا کے ممبر پر کھڑے ہو جائے یا کیسے ہم جا کے ظہر کی نماز پڑھ لیں تو یہ ایک احتیاط کا پہلو تھا انہوں نے امام کی اطاعت کو سوچتے ہوئے احتیاطاً ایسا کیا تھا ورنہ یہ جائز تھا کوئی دوسرا جماعت پڑھا سکتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ خلیفے وقت تھے اور صحابہ قرآن نے اس بات کا خیال کیا کہ ان کی اجازت کے بے گر کچھ نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے برحال یہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ فصل لینا کہ ہم نے پھر نماز پڑھ لی اکیلے اکیلے یعنی ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس میں تو باقیدہ دلیل موجود ہے کہ ان صحابہ نے جب جمعہ کی نماز نے پڑھی تو ظہر کی نماز پڑھنا ضروری سمجھا ظہر کی نماز پڑھنا ان سب نے ضروری سمجھا ان سارے صحابہ اکرام کا ظہر کی نماز پڑھنا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جمعہ معاف ہونے کا مطلب نہیں کہ ظہر بھی معاف ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر جمعہ کی دن عید پڑھ جائے تو جمعہ معاف ہے لیکن جو شخص اس رخصت پر عمل کرنا چاہے جمعہ نہ پڑھنا چاہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا اس کو ظہر کی نماز پڑھنا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اب ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دیں کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر کے رکھا ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید پڑھ جائے یعنی ایک ہی دن جمعہ اور عید اکٹھا ہو جائے تو یہ علامت ہے حکمرانوں کی بربادی کے لیے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن جمعہ عید کا پڑھنا یہ علامت ہے حکمرانوں کی بربادی کے لیے لیکن یہ بات غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ خود اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسا ہوا ہے کہ عید اور جمعہ ایک ساتھ پڑ گئی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے اہد رسالت اہد صحابہ میں ایسا ہوا ہے تو کیا اس وقت حکمرانوں کے لیے نوزباللہ کوئی بربادی کا پیغام تھا اس میں ایسے کوئی بات نہیں تو یہ بیکار کی بات ہیں پتہ نہیں کس نے یہ مشہور کر رکھا اس کی کوئی حقیق نہیں تو یہ چند باتیں تھی اس تعلق سے کہ اگر ایک ہی دن جمعہ کی نماز پڑ جائے اور عید کی نماز پڑ جائے تو اس کے کیا مسئل ہیں آپ کے سامنے بیان کیے گئے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت پرامل کی تحقیق دے آمین رب العالمین آمین رب العالمین